بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بائی میویٹیوب فیملی کیا حال چالیں امید ہے آپ لوگ خیری سے ہوں گے مزے میں خوش باش اپنے بلے گھر میں بے بھی اللہ شکر ٹیک ٹاک ہوں ملکم بیک ٹو میویٹیوب چینل فرزانہ کا دستر خان تو آج ہم اس کے لئے جو بنا رہے ہیں بہت ہی جھٹ پڑ سی ریچپی ہے اور بہت مزے کے بھی ہے جو کہ بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور بننے میں بھی آسان ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں پیزا ہوملیٹ جس کے لئے میں نے ایک بال میں دو انڈے لے لیے میں اپنی کورٹریڈی کے حساب سے بنا رہا ہوں آپ لوگ نے زیادہ کمل آنا تو اس کے حساب ساپ چیزیں بڑھا سکتے ہیں دو انڈے میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً دو کپ میدہ میں نے لیا ہے اور یہ چینی اس کو ہم نے پیس لیا تھا تھوڑا سا تو ایک ٹیبل سپون اس میں چینی میں چلی جائے گی اور انڈو کو اچھی طرح سے آپ لوگ نے اچھی طرح سے پھیٹنا ہے اور یہ ایسٹ ہے اس کے لئے ہم ڈالیں گے تقریباً ہاپ ٹیبل سپون سے زیادہ ہم نے اس کے لئے ایسٹ ڈالا ہے جو کہ اس کو خمیر کرے گا پیزا میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈالتا ہے اور اس کے لئے ہم نے یہاں پر ڈالیں گے یہ بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے نا کھانے کا میٹھا سوڈا جی سے کہتے ہیں میں نے کارٹر ٹی سپون یہ اس کے لئے ڈالا ہے کیونکہ یہ بھی پھلاتا ہے رائز کرتا ہے تو کارٹر ٹی سپون یہ ڈالیے گا اور ہاپ ٹیبل سپون ہی اس ڈالیے گا دو انڈے ہیں اور یہ کہتے ہیں دو کپ ہم اس کے لئے مہدہ لیں گے جو کہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے لئے کہ یہ زیادہ نہ ہو جائے تو یہاں پر جہاں ہم دودھ لیں گے دودھ ہم لیں گے ایک کپ اس میں مرائیں گے پانی پانی ملا کے دودھ روم ٹیمٹیچر ہو جائے بہت گرم بھی نہ اور ڈھنڈا بھی نہ اور روم ٹیمٹیچر پر جیسے ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک کپ ہے بھر کے اس میں دودھ بھی ہے پانی مکس کیا ہم لیں گے اس کے لئے ملان دیں گے اس پر چیزہ سے مکس کریں گے اور یہ ہم ایک کپ میدہ بسم اللہ کر کے ڈالیں گے اس کے لئے پہلے اس کو مکس کریں گے پھر دیکھیں گے کیونکہ ہمیں کتنی ٹھیک نس چاہیے نا اسی حساب سے ہم ڈالیں گے میدہ ایسے اس میں تقریباً دو کپ بھی میدہ گیا تھا یہ مجھے بھی تھوڑا پچھنا لگ رہا تو میں اس کے لئے اور میدہ ایٹ کروں گی اس طرح تھوڑا تھوڑا کریں گے تقریباً دو کپ میدہ تھا یہ دو انڈے تھے تو آپ لوگ یہی ریشو لیجئے گا اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گی کہ اس کے لئے لام سناو بلکل یہ سمودھ سا جو ہے ہمارا بیٹر تیار ہو جائے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا جو ہمارے لوگ جو میری چینل پر ہیں پلیز آپ سے ریکیسٹر کی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں اپنے ساری فیملی اپنے سارے فرینڈز میں اور نئے نئے یونیک سی اچھی اچھی سی مزیدار سی ریسپی یہاں سے دیکھیں اور فالو کیجئے جو کہ جھٹ پر بنتی ہیں اور آپ کو ایزلی سمجھ میں بھی آ جائیں گی تو فالو کیجئے گا پلیز اور یہاں پر ہم نے دو ٹیبل سپون آئل بھی اس کے لئے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی اچھتاں سے مکس کر لیں گے اس طرح ہمیں چاہیے دیکھیں اتنی ٹھکنس ہونے چاہیے اور اس کو ہم نے رکھ دیا تھا تقریباً ایک ڈیڑھ دھنٹے کے لئے فمیر ہونے کے لئے رائز ہونے کے لئے نا تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا رائز ہو چکا ہے اس کو اچھتاں سے مکس کر لیں گے دوبارہ اب اس کے لئے ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ میں نے سبزیں اڈالی تھی یہاں پہ ہم تھوڑی سی کٹی بھی میرچ رہا لیں گے تقریباً ایک ٹی اسپون یہ اس سے بھی کم کیونکہ زیادہ نہ ہو جائیں کٹی بھی مرچے اس میں جائیں گی چلی فلیکس تی سے کہتے ہیں نمک ہم ڈال چکے ہیں اس کے اندر یہ میں نے ہری مرچے بھی سے کٹ کے نہیں ڈالی تھی اس کو کچل لیتے ہیں جیسے وہ میں نے اس کے اندر ایک ٹی اسپون ہری مرچ ڈالی اچھے ٹی ماتر ہے پیاز ہے کیپسکم ہے اور گازری سب کو میں نے یہ ویجیٹرین کے لئے بہت اچھا ہے جو کہ میٹ اگر نہیں کھاتے سبجیوں والے اور اگر آپ چاہے تو اس میں چھوٹی 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 بلکل آپ چکن کی بھوٹی ہیں جیسے میرینیٹ کر کے فرائے کر لیتے ہیں پیزہ کے لیے چھوٹی 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 اس طرح بھی آپ ڈال سکتے ہیں بہت میں اس سے بھی سبجیوں کا بنایا تھا کیونکہ یہ اوملیٹ سٹائل ہے نا پیزہ بھی ہے اور اوملیٹ کی طرح اس میں ساری چیزیں بھی ٹھلی جس کا نام ہے پیزہ اوملیٹ جو کی جھٹ پڑ بنتا ہے آپ سکون میں بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں صبح میں جلدی اللی سے بھی بن سکتا ہے فٹا فٹ سے رائز کر کے رات کو رکھیں صبح میں ساری چیزیں مکس کریں بنائیں اس کو اور فٹا بچوں کو لنکس باکس میں دیتے ہیں ناشتے میں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کا ہیوی ناشتے کو دل نہ چاہ رہا ہوتا ہو چائے کے ساتھ ہی کھائیں بہت مزے کا لگے گا امید ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ٹرائے جب تک نہیں کریں گے تو آپ کو ٹیسٹ کا پتہ نہیں چلے گا کیسا بنا ہے تو امید ہے کہ آپ نے میری ریسیپی ضرور فالو کریں گے اور یہ چیز ہم نے یہاں پر کرش کر لی تھی چیز بھی اس کے ناریٹ کریں گے کیونکہ پیزہ ہے یہ اور اوملیٹ بھی ہے تو ان مانے یہ نہ اس کو آپ اور کیا کہتے ہیں اونلی اوملیٹ کہہ سکتے ہیں نہ اونلی پیزہ کہہ سکتے ہیں میں نے ایک نئی سے لے گیا ہے میرے دماغ مجھے نیسے آیا میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں میں نے کہا چلے میں اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شہر کروں کیونکہ ہم سب کو یہ مسئلے رہتے ہیں پکانے کی کیا پکائیں کیا کریں تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شہر کرتے ہوئے تو یہ شام میں میں نے بچوں کے لیے نا شام کی چائے پہ ان کو دل چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو تو میں نے یہ بنا لیا تھا یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو گاڑا لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لینے کی توا یہ نورسپ توا یہ گندہ نہیں ہے توا یہ اس کے کناروں پہ یہ اس کا مسالہ بیچ کا تھوڑا تھوڑا کام ہو گیا پک پک کے یہاں پہ ہم ڈالیں گے چولے پہ تو گیس نہیں ہے سیلینڈر پہ کرنا پڑا کالی میچ میں ڈالی ہے کارٹر ٹی سپون اس کے اندر اور چاہٹ مسالہ اس کے اندر ایٹ کیا میں نے مکس کر کے اب ہم اس کو تبے پہ ڈالیں گے چاہٹ مسالہ ڈالا میں نے ہاپ ٹی سپون کارٹر ٹی سپون کالی میچ ڈالی سکتے میں مکس کر کے نا تب ہم اس کی بنا لیں گے اوملیٹ کی تک ٹکیا سے ٹرائے کی جگہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں نہیں پسند آیا تب بھی کر دیں کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو دیکھیں سا رام رام سے پھیلاتے جائیں گے یہ پراتھے ٹائپ کی سٹائل میں بن جائے گی آج ہم نے سلو رکھنے کی جلے نا نیچے سے نا اچھی طرح سے سکھ جائے پک جائے ایسا نا نیچے سے جل جائے اندر سے کچھا تو وہ کیا بن جائے گا سوچیں جل آب اور کچھا اس لئے اس فلیم جو آپ نے سلو رکھنا ہے تبا ہلکا سا ہیٹ اپ ہو تو یہ دیکھیں در پک جائے گا تو اس کو آپ کو ٹرین کر کے دکھائیں گے اتکہ آسانی سے ٹرین ہونا تا ہی دیکھیں اس کو ہم نے اس کی سپیچولا کی مدد سے ٹرین کر لیا ہے ہلکا ہلکا سا اس کو آئل لگا دیں گے ہلکا ہلکا سا بریش کی مدد سے یہ دیکھیں اس کو ہلکا سا آئل لگا دی گا یہ دیکھیں دونوں طرف سے جو پیزا ہمارے دیکھیں اوملیٹ بھی لگ رہا ہے دیکھنے میں اور پیزا بھی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بریش دیں گے آئلنگ کر دیں گے اس کے پر ابھی ہم دوسرا تیار کر لیں گے تو اس طرح سے آپ جتنے چائے بنا سکتے تو بہت ہی یمی اور ٹیسٹی شام کی چائے کے لیے بھی اچھے بچوں کے لنس کے لیے سپیشلی بہت اچھے ہیں کہ شام میں دل چاہ رہا آپ کا تو یہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بناتا ہے یہ ٹرائے کر کے دیکھیں گا کوئی مہنت نہیں ہے کوئی زیادہ انگریریڈیم نہیں ہے جھڑ پڑ بھی بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی بھی بنتا ہے اس کو مشروع سے دیکھیں ٹرین کر لیں گے اس طرح سے ہم نے یہ سارے بنا لیے تھے بچوں کو یہ بہت اچھا لگا میں نے کہا جب آپ خود بھی بیٹھتے ہیں بچیں خود بھی بنا سکتے ہیں اس کو کوئی مشکل نہیں ہے دو چار سبجیں باری باری کاٹیں ڈالیں انڈے ڈالیں پیٹیں اور اس کے اندر میدہ ڈالیں بس تیار یہ دیکھیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب اس کو یہاں ہم نے کٹرنگ بدل سے پیزے کی طرح اس کو ہم نے کاٹ لیا تھا کیچپ کے ساتھ کھائیں یہ چٹنی بنانے کچھ بھی بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا امید ہے آپ کو پسند آئے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا کر کے دیکھیں آپ کو کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کی طرح سے پیزے کی طرح یہ دیکھیں چاہیں تو آپ موٹا بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی پتلا رکھیں موٹا رکھیں ہمارے ساتھ سی دیکھیں پیزا اوملیٹ ریڈی ہے دوکھیں لیکنے بھی بھی کتنا گوڈ لکنگ لگ رہا ہے کیوں ایسا لگ رہا ہے اوملیٹ ہے آپ پرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ بہت سا خیال رکھیں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دستہ خالوں کو اسی تعمال رکھو